السلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسیج آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ صلات التزویقی نماز کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جو یہ نماز عدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ نئے پرانے تمام گناہ بخش دیتا ہے آپ اس نماز کو کبھی بھی عدا کر سکتے ہیں بعض زوال قبل نماز زہر یعنی زہر کی نماز سے پہلے اس نماز کو عدا کریں زیادہ بہتروں مناسب ہے اس نماز کو عدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اس نماز کی نیت کرنی ہے نیت کی میں نے چار رکعہ نماز نفل صلات التزویقی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ ممیرہ ترخفہ شریف کے اللہ اکبر نیت کے بعد آپ کو سب سے پہلے سنا یعنی سبحانہ اللہمہ پورا پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ اللہ علیہ اللہ لزیم پھر اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمد و شریف پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو اللہ کو متقاسر کی سور پڑھنا ہے پھر آپ کو دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ علیہ الازیم پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ رکعوں میں جائیں رکعوں میں سب سے پہلے آپ رکعوں کی تسبیح پڑھیں یعنی سبحانہ ربی الازیم تین بار پڑھیں پھر آپ دس بار پھر اس کے بعد آپ رکعوں سے قمع میں کھڑے ہوں پھر آپ سجدے میں جائیں سجدے میں آپ کو تین بار سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے یعنی سبحانہ ربی العالی پھر آپ کو دس مرتبہ پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں تو دوسرے سجدے میں آپ کو پھر پہلے تین مرتبہ سجدے کی تزبیع یعنی سبحانہ ربی اللہ علیہ وآلہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ سجدے سے دوسری رکعت میں کھانے ہوں تو سب سے پہلے پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ 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 والحمدلللہ 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 والحمدل فاتحہ یعنی الحمد شریف کے صورت پڑھنا ہے پھر ایک مرتبہ پھر دس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ رکو کریں رکو میں سب سے پہلے آپ کو تین بار رکو کی تصویح پڑھنا ہے یعنی سبحانہ ربی العظیم پھر اس کے بعد دس مرتبہ پڑھنا ہے پھر رکو سے قومہ میں جائیں تو قومہ میں جب آپ کھڑے ہوں تو پھر آپ کو دس مرتبہ سبحانہ اللہ والحمدلإلہ ولا الہا اللہ و اللہ اکبر والا حولہ والا قوتہ اللہ ایلالیآلہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ قومہ سے سجدے میں جائیں سجدے میں پھر آپ کو سب سے پہلے سجدے کی تصویح یعنی سبحانہ ربی الع кто تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ کو اس کے بعد دس مرتبہ سبحانہ اللہ والحمدلإلہ والا figured میں بیٹھیں تب آپ کو پھر دس مرتبہ صبحان اللہ start پڑنا ہے پھر اس کے بعد آپ دوسرے سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے تین مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑیں یعنی سبحانہ ربی والعالم پھر اس کے بعد آپ کو دس مرتبہ صبحان اللہ start فیالی اللہ start پڑنا ہے اس کے بعد آپ قائدے میں بیٹھ جائیں پھر حط تعییات پڑیں اس کے بعد آپ کو باقی کی رکعات بھی اسی طرح سے ادا کرنی ہے جس طرح سے آپ نے دہلی اور دوسری رکعت ادا کی ہے جب آپ قائدے میں بیٹھیں گے تو آپ احتائیات پڑھیں اس کے بعد درود ابراہیم ہی پڑھیں اس کے بعد کوئی بھی ایک دعا پڑھ کر سلام فیر دیں اس طرح سے آپ کی صلات و تصویر کی نماز مکمل ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر بھی ضرور کریں ہم ملکیں آپ سے کے لئے ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ